اسلام علیکم ویلکم چو ورلڈ لرننگ انٹرنیشنل سکول ورچل کیمپس امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو سمر پیک کلاس پائیف اس کے حوالے سے بریف کر دی ہوں کہ آپ تو اپنا سمر پیک نیٹے انکلین کرنا ہے اور آپ اپنے سمر پیک ایک سیپڑڈ کاپی کندر دن کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دے جائے لوں سمر پیکی گریڈنگ میں ٹرام اگزیمنیشن میں انکلوند کی جائے گی so students, question number one میں آپ کو کچھ from words دی گئے ہیں جن کے اپنے sentences بنانے ہیں question number two میں آپ کو کچھ從 words دی گئے ہیں یہ words کے آپ نے although meaning search کر کے اپنے copy کے اندر done کرنا ہے next question میں آپ کو کچھ words دی گئے ہیں جن کے اپنے opposers بنانے ہیں so student, next task جو ہمارا ہے اس میں آپ کو کچھ سینٹنسز دیئے ہیں ابھی سینٹنسز آپ نے رید کرنے ہیں رید کرنے کے بعد ان سینٹنسز کے جو بھی آنسز آپ کے بائن میں آتے ہیں وہ آپ نے دن کرنے ہیں اس میں آپ کو آن ورڈ آنسر بھی دے سکتے ہیں سو ہمارا جو نیکسٹ ٹاسک دیا گیا وہ پڑا انٹرسٹنگ ہے اس میں آپ کو ایک پروجیک بنانا ہے اور وہ پروجیک جو ہے وہ میزیکل انسٹرومنٹ ہے اس پروجیک کو بنانے میں جن مٹیریل کے میں نیڈ ہوگی وہ مٹیریل بھی یہاں پہ بتا دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دو اور کوئیشنز بھی آپ کو دی گئے ہیں نیکسٹ ٹاسک آپ کا ایک پویم کا ہے جس میں آپ نے ایک پویم سلک کرنی ہے اس پویم کو لکھنا ہے اور اس کے حوالے سے بتانا ہے کہ آپ نے یہ پویم کیوں سلک کی ہے اب ہمارا اگلا حصہ اردو پر مشتمل ہے اردو میں آپ کو کوئیش سوالات دی گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک واقعہ لکھنے کیلئے بھی کہا گیا ہے اس واقعے کو بیان کرنے کیلئے آپ کو کچھ نقات دیکھئے ہیں اور نقات کے مدل سے آپ انہابنا واقعہ مکمل کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور عنوان بھی دی گئے ہیں اب یہاں پہ آپ کو ایک سٹوی دی گئے جس کو آپ نے اچھے سے ریٹ کرنا ہے پھر اس کے بال Ok essentials دی گئے ہیں قوشنس کو ریڈ کریں اور آپ کے مائنڈ میں جو بھی آئیڈیاز آتے ہیں وہ آپ اپنی کافی پر دن کریں نیکس پوشن ہمارا ہے اسلامیہ جس میں آپ کو ناظرہ دیا گیا ہے اب گریڈ فائف کے یہاں پر جو ناظرہ دیا گیا ہے وہ آپ نے زبانی یاد کرنا ہے اب یہاں پر کچھ بیسک قوشنس دی گئے ہیں جو کہ آپ نے ریڈ آؤٹ کرنے ہیں اور اپنی کافی پر ان کی آنسز دن کرنے ہیں نیکس پوشن ہمارا میتھمیٹکس اس میں قوشن نمبر ون میں آپ کو کچھ اوبجیکس دی گئے ہیں جن کا اپنے والے معلوم کرنا ہے قوشن نمبر ون میں آپ کو کچھ سمس دی گئے ہیں جن کو آپ نے میٹرز میں کنورٹ کرنا ہے